بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و عالی محمد آپ دیکھ رہے ہیں ایک یو ٹی وی میں ہوں طالب علم علم الحرف و عدد کا اور علم جفر کا ناظرین اکرام سورہ قدر پر ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ ماہ رمضان کا آخری اشرہ اشرہ نجات ناظرین اکرام سورہ قدر کی آیت نمبر تین لیلت القدر خیر من الف شہر پر ہم نے آج بات کرنی ہے میں بتا چکا ہوں کہ سورہ قدر جو ہے یہ بات بارے نزول پچیس نمبر پر نازل ہوئی ناظرین اکرام یہ بہت بڑا اکراز ہے کہ ممکن ہے کہ پچیس کی جو شب ہے وہ شب قدر کی رات ہو آپ قرآن پہ غور کریں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑے اللہ پاک کے یہ اشارے ہیں جو کہ بڑے ہی اشارہ خیر ہے آپ یہ کتنا خوبصورت اشارہ ہے کہ سورہ قدر یہ پچیس نمبر پر نازل ہوئی اور بات بارے جو تلاوت ہے قرآن کٹھا کیا گیا تو یہ نائنٹی سیون نمبر پہ ہے آپ نے دیکھا کہ نائنٹی سیون کو جمع کریں گے تو سولہ آئے گا ایک جمع چھے تو سات سات عدد آئے گا اور جب ہم اسے اعتبار نزول دیکھیں گے تو یہ پچیس نمبر پہ ہے دو جمع پائیں تو پھر ساتھ ہے اور ناظرین اکرام یہ جو آیت ہے لیلت القدر خیر من الفین شہر تیسری آیت ہے اس کے جو حروف ہیں یہ بیس ہیں اس کے ٹوٹل حروف گنتی کریں گے تو بیس ہیں اور جب آپ انہیں خالص کریں گے تو یہ بارہ حروف ہیں سبحان اللہ کیا خوبصورت ترتیب ہے کہ لیلت القدر خیر من الفین شہر جو کہ آپ کو بتا ہے کہ ماں ہزار مہینوں سے بہتر ہے شہر میں نے مہینہ تو مہینے کتنے ہوتے ہیں بارہ بارہ مہینے ہیں ناظرین اکرام اور اس آیت میں جو خالص حروف ہیں وہ بارہ ہیں یقیناً جو اہل معرفت ہے وہ میری بات سمجھ رہے ہیں یہ کتنا بڑا راز ہے جو کہ میں آپ تک حدیعہ کر رہا ہوں یہ بیس حروفوں میں خالص حروف بارہ ہیں وہ کون سے بارہ حروف ہیں لام چھوٹی یہ ہا علیف اور کاف دال رے خے میم نون دھس ہو گئے فے اور شین یہ بارہ یعنی یہ بارہ حروف ہیں اور جو مقررات میں گرے ہیں وہ آٹھ ہیں لام لام دو دفعہ لام آیا مقررات میں اور چھوٹی یہ ایک مرتبہ را علیف پھر لام پھر ہا پھر را یعنی اس پوری آیت میں حرف لام چار مرتبہ آیا ہے چھوٹی یہ دو مرتبہ ہی ہے ہا دو مرتبہ علیف دو مرتبہ چھوٹی کاف ایک مرتبہ دال ایک مرتبہ رے تین مرتبہ خا ایک مرتبہ ناظرین اکرام کو میند کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے اللہ پاک کی راہ میں اس کی سبیل میں آپ غور و فکر کریں اس کے عمر میں اور غور و فکر کرنا میند کرنا کوئی جرم نہیں ہے کلیل سی غور و فکر طویل ترین عبادت سے بہتر ہے آپ میرا ساتھ دیں تاکہ ہم اس مشن حسینیہ کو لے کر آگے بڑھیں تو خا ایک مرتبہ مین ایک مرتبہ نون ایک مرتبہ فی ایک مرتبہ اور شین ایک مرتبہ اس طرح یہ بیس حروف ہوئے ناظرین اکرام ان میں خالص حروف بارہ وہ جو بارہ حروف ہیں ان کی عداد کمری لیتے ہیں لام کا عدد تیس چھوٹی یہ کہ دس ہا کے پانچ علف کا ایک کاف کا ایک کاف کے سو دال کے چار رے کے دو سو خا کا چھے سو میم کے چالیس نون کے پچاس فی کے اسی اور شین کے تین سو چودہ سو بیس کا عدد آپ کے سامنے آئے گا ناظرین اکرام چودہ سو بیس کو آپ جمع کر لیں ایک جمع چار تو پانچ پانچ جمع دو سات سات جمع زیرو تو پھر سات یعنی میں بتا چکا ہوں کہ سات کا عدد یہ بات بارے نظر پچیس نمبر پہ ہے قرآن جمع ہوا یہ ستاون نمبر پہ جمع ہوئی اور اس کے جو حروف کے عداد ہیں چودہ سو بیس اس کا عدد بھی سات سیون ہے ناظرین اکرام یہ چودہ سو بیس کو جب آپ عدد وسید کریں گے آپ عدد جمل جمل کریں گے تو زیرو کر جائے گا تو یہ ایک سو بطالیس کا عدیج ڈائے گا علم العداد میں علم العدد میں جو کمالات اس عدد کے ہیں ایک چار دو کے یعنی چودہ دو ایک سو بطالیس یہ بہت ہی تلسماتی بہت ہی روحانی بہت ہی کمال عدد ہے اس پر میں بہت ساری گفتگو اپنے غریب خانے پہ کرتا ہوں ناظرین اکرام کیونکہ یہ میرے وقت کے امام کا عدد ہے یاد رکھیے گا جو معرفت امام زمانہ کے بغیر مر جائے وہ کافر مرتا ہے جاہلیت کی موت مرتا ہے اور آپ کو اپنے امام کا بھی عدد یاد ہونا چاہیے ایک سو دہ سیلی کا عدد ہے آپ جانتے ہیں ایک سو پینتیس بی بی کا عدد ہے نائنٹی ٹو پیغمبر آسم کا عدد ہے اسی طرح آپ کو اپنے امام کا عدد بھی یاد ہونا چاہیے میرے امام کا ظاہری عدد ففٹی نائن ہے یاد کر لیں جو نہیں جانتے وہ جان لیں اور یاد کر لیں مہندی میم کے چالیس ایک کے پانچ ڈال کے چار چھوٹی یہ کے دس ظاہری عدد ففٹی نائن ہے باطنی عدد ایٹی تھری ہیں دونوں کو جمع کریں گے انسٹھ اور تراسی کو تو ایک سو بطالیس یہ اس آیت لیلت القدر خیر من الف انشار اس کے جو عداد تھے اس کا جمل مسید جو ہے وہ ایک سو بطالیس ہے یہ میرے امام کا حدد ہے ناظرین اکرام میں انشاءاللہ کبھی اس پر مات کروں گا آج میں عمل لے کے حاضر خدمت ہوں ایسی بیویاں جو اپنے شہر سے پریشان ہیں کہ انہیں شک ہے کہ یہ انہوں نے کوئی عورت رکھی ہوئی ہے کسی کے ساتھ نجائز تعلقات ہیں ان کا کسی کے ساتھ نجائز رشتہ ہے تو ناظرین اکرام نجائز تعلقات کو ختم کرنے کے لئے آپ چھپچیس رمضان کو یا ستائیس رمضان کو یا انتیس رمضان کو ان آخری تاکراتوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے میری بہن یا بیٹی یہ عمل کر سکتی ہے جو اپنے شہر سے پریشان ہے عمل یہ ہے ناظرین اکرام کہ میہ بیوی کی محبت و الفت کے لئے سورہ قدر پڑھنی ہے اِنَّا انزلنہ فی لیلت القدر و مادرہ کام مالیلت القدر یہ ایک ایک مرتبہ جب آپ تیسری آیت پہ آئیں لیلت القدر خیر من الف انشاء تو آپ نے اس کا تقرار کرنا ہے چودہ سو بیس مرتبہ چودہ سو بیس مرتبہ اس کا تقرار کرنا ہے اس کے بعد باقی جو وہ دو آیات ہیں وہ کامل کر کے درود پڑھ کے دعا مانگیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک رات کے عمل سے ہی آپ کا شہر جس کے ساتھ اس کے نجاز ترلقات ہیں وہ باز آ جائے گا اور ترلقات ختم ہو جائیں گے مجھے میری بیٹیاں بہنیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں سورہ قدر کی آیت نمبر چار کے اسرار و رموز کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ نکھے پران مجھے اجازت دیجئے